اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو اپنا ولوگ شیئر کر رہی ہوں وہ میری ڈیلی روٹین کا ولوگ ہے کہ میں اپنا دے کیسے سپینڈ کرتی ہوں تو میں نے سوچا چلو آج آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کروں اس چیز کا تو سب سے پہلے میں نے اٹھ کے اپنا روم کلین کیا ہے ادنان کو صبح ناشتہ بنا کے دے دیا تھا تو وہ آفیس چلے گئے ناشتہ کر کے تو اس کے بعد میں ابھی میں اس کے بعد پھر سو جاتی ہوں دوبارہ ناشتہ کروانے کے بعد تو تقریباً پھر میں بارہ ایک بجے دوبارہ اٹھتی ہوں اور اٹھ کے میں نے روم کلین کرنا سٹارٹ کر دیا اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میرا بلاک کیسا لگا روم تقریباً کمفرٹر میں نے سیٹ کر لیا ہے بیڈ شیٹ فیرہ بھی سیٹ کر لیا ہے اور اب اس کے بعد میں واشنگ مشین میں کپڑے ڈالوں گی واش ہونے کے لئے تو یہ میں نے ایک بارباس کی ٹرک ہوئی ہے روم میں جتنے بھی دونے والے کپڑے ہوتے ہیں تو میں نے واشنگ میں نہیں رکھتی تو یہیں پہ رکھ لیتی ہوں اور تقریباً ڈیلی کے ڈیلی واش کر دیتی ہوں جو ڈیلی کے کپڑے ہوتے ہیں کپڑے دونے سے پہلے میں ان کو اچھی طرح سے چیک کر لیتی ہوں گنگندر کوئی ضروری مطلب ڈاکمنٹس کاغذ یا کوئی ٹیشو یا کوئی پیسے وغیرہ نہ ہو تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے آپ بھی ضرور کپڑے واش کرنے سے پہلے پوکٹس وغیرہ چیک کر لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے جی تو میں جا رہی ہوں کچن میں ہم نے واشنگ ادھر سیٹ کیا یا آٹو واشنگ تھی اور یہاں پہ واشنگ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو واشنگ میں سیٹ نہیں ہوتی تو میں نے بھی ڈیٹریجن ڈال دیا اس میں صرف اور کپڑے بھی ڈال دی ہیں اب میں اس پہ ٹائم سیٹ کر رہی ہوں یہ آٹومیٹک ہے تو بس اونلی ٹائم سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کی کپڑے خود دی واش ہو کے ڈرائی ہو کے تو یہ پھر الارم بجاتی ہے تو ہم نکال لیتے ہیں اس میں سے جی تو ٹائم سیٹ کرنے کے بعد میرا اگلا ٹارگٹ ہے جو میں نے کھانے کے لیے بنانا ہے وہ میں نکال رہی ہوں تو میں نے یہاں سے فروزن ویڈیٹیبل ملتی ہیں تو میں نے وہ نکال کے رکھی ہیں اور اس کے بعد میں اپنے وقت کی روم کی جو ڈسٹنگ ویرہ رہ گئی ہے وہ بھی کروں گی اب بھی میں روم کی باقی جو ڈسٹنگ ویرہ کروں گی جو چیزیں سمیٹوں گی جو میں نے اور میرے ہز برنے ادھر ادھر بکھی رہی ہوئی ہیں ساری تو وہ ان سب کو سیٹ کر کے ان کی جگہ پہ رکھوں گی ساری جی تو ڈسٹنگ ہو چکی ہے تقریباً اور ابھی میں برش لے کے تو کارپٹ پہ برش لگاؤں گی اور کارپٹ کو اچھی طرح سے برش کرنے کے بعد میرا ڈسٹنگ والا کام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور تب تک کپڑے بھی واش ہو چکے ہوں گے اور اب میں انہیں نکال کے تو ہینکر دوں گی تو تقریباً ڈسٹنگ میری اینڈ ہونے والی ہے تو اس کے بعد میں شاور لوں گی شاور لینے کے بعد جی تو میں آ چکی ہوں کچھن میں اور سب سے پہلے میں میٹھے میں کچھ بناوں گی تو میٹھے میں بنانے کے لیے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا کسٹڈ بنا رہی ہوں آج اور دودھ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اوپر اور تھوڑا سا رہنے دیا تھا اس میں کسٹڈ مکس کرنا ہے تو جیسے ہی دودھ بوائل آ جائے گا تو آپ اس میں دو سے تین چھوٹی الائچی ایڈ کر لیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کسٹڈ بنانے کی بھی ریسپی ساتھ ہی شیئر کر رہی ہوں تاکہ اگر آپ کو کبھی بنانا ہو یہ بہت ایزی ہے بہت کام ٹائم میں بن جاتا ہے جیسے ہی دودھ بوائل ہو تو اتنے دیر آپ پاس ایک لیٹر دودھ میں چار سے پانچ چمچ آپ کسٹڈ پاورڈر کے دودھ میں میکس کر لیں یہ میں نے تھوڑا سا دودھ باہر رہنے دیا تھا اب باقی دودھ جو ہے دیکھ جی میں ایڈ کر رہی ہوں جو ایکسٹر ہے اب مجھے اتنے ہی بس چاہیے تھا تو جو میں نے دودھ بوائل میں نکالا ہے اس میں میں چار سے پانچ چمچ کسٹڈ پاورڈر کے ایڈ کروں گی ایک لیٹر دودھ میں چار سے پانچ چمچ جو ہے تینہ وہ بہت ہوتے ہیں تو باقی جب آپ اس کو کسٹڈ کو دودھ میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کی ٹھیکنس جتنی آپ نے رکھنی ہے اسے حساب سے بھی آپ مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ زیادہ نہ ایڈ کریں اس کو میکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے میکس کر لیا میں نے ابھی اس کا سلنڈر چولا میں نے جو تھا نا وہ بلکل سلو کر دیا تھا آنچ اس کی ہلکی کر دی تھی تاکہ ہلکی آنچ پہ یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے دودھ تو کسٹڈ کو بھی میکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے تو ابھی میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ میں برابر چمچ ہلاؤں گی اگر چمچ نہیں ہلائیں گے تو اس کے وہ ڈیلے سے بن جاتے ہیں بڑے بڑے پیسیز ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو پھر وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لئے آپ کسٹڈ ایڈ کرتے وقت بلکل برابر چمچ ہلائیں اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے سلو آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں میں نے آنچ بلکل ہلکی کر دیا اور اس کو میں سلسل ہلارہی ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی بولز وغیرہ نہ بنیں شگر جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں کچھ کم میٹھا پسند کرتے ہیں دوسلی اس کی کونٹیٹی نہیں میں بتا رہی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو مطلب چکھ لیں تھوڑا سا کسی برطن میں نکال کے کہ آپ کتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اور پھر اسی حساب سے آپ اس میں چینی ایڈ کریں یہ میں پلیٹ لیا ہی ہوں میں اس کو تھوڑا ٹیسٹ کروں گی کہ چینی اس میں کتنی ہے تو مجھے کم لگ رہی تھی تھوڑی اپنے اس ٹیسٹ کے حساب سے تو میں نے اس میں تھوڑی اور ایڈ کر دیا کیونکہ ہم میرا یہ خیال ہے کہ میٹھے میں تھوڑا پھر میٹھا ہونا بھی چاہیے بھی یہ تو نہ ہو کہ میٹھے میں اس کا میٹھے کا بس نام ہی ہو میٹھا لگنا رہا ہو لیکن بہت زیادہ چینی میٹھا بھی کھانے کو نہیں دل کرتا یا کھایا نہیں جاتا تو اس لئے آپ زیادہ نورمل ہی رکھیں اپنے حساب سے یہ نہ ہو کہ میٹھے کو میٹھا کرنے کے چکر میں آپ پورا کنٹینر ہی اس میں اُلٹتے ہیں چینی والا جی تو یہ تقریباً ریڈی ہے کسٹر تو ابھی میں اس کو گانش کرنے کے لیے اور اس میں ایڈ کرنے کے لیے ڈرائی فروٹس نکال لی ہوئے ہیں میں نے یہ دیکھیں تو ابھی میں نے سب کو مطلب نکال کے تو ان کا اچھی طرح سے وہ ان کو بلینڈر میں میں نے سوری گرینڈر میں میں نے ان کو پیس لیا ہے اور کچھ میں نے ایسے ایڈ کرتی ہیں اور کچھ جو ہیں ان کو میں ہمیں لاسٹ بگارنش کے لیے اوپر لگاؤں گی تو یہ میں نے ایک ٹیفن لے لیا ہے باول لے لیا ہے اس میں نکال کے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی جیسے یہ روم ٹمپریچر پہ آئے گا تو پھر میں اسے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ شام کے کھانے تک یہ بالکل تھنڈا ہو جائے ابھی باری آگئی ہے ہمارے سالن بنانے کی کھانا بنانے کی تو جو چیزیں مجھے ریکوائر ہیں وہ میں نے نکال کے رکھ لی ہیں سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا پیاز لی ہے میں نے اور اسے باری چوب کر لوں گی آج میں بنانے جا رہی ہوں علو مطر اور ساتھ میں علو مطر کی ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں آپ کے تاکہ آپ کو بنانے ایزی لگے اور بالکل ایزی ہے بنانا لیکن پھر بھی آپ ریسپی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دیکھ کے جو لوگ کھانا بکانے کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں تو دیکھ لیں اسے کہ بالکل بھی کوئی ایزی کام ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی اچھا تو میری پیاز جو ہیں جو بلکل باری چوب ہو چکی ہیں تو ابھی میں ایک کڑائی اوپر رکھ رہی ہوں کھانا بنانے کے لیے اس میں میں سالن بناتی ہوں پہلے میں اس میں آئل ایڈ کرنے لگی تھی لیکن وہ اندر سے گیلی تھی تو میں نے کہا آئل کے چینٹے باہر پڑیں گے تو اس کو تھوٹا ڈرائی ہونے کے لیے رکھا جب ڈرائی ہوگی تو پھر میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے اور ابھی میں نے ساتھ ٹوماٹر بھی کٹ لی ہے جیسے ہی آئل ہلکا گرم ہوئے تو میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دی ہیں پیاز ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیا آئل میں جب تک یہ فرائے ہوں گے تو میں پاس اپنا سبزیوں گیرہ جو مجھے چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں وہ کٹ لوں گی یہ لسن ادرک کا پیسٹ میں نے پہلے ہی بنا کر رکھا ہوا ہے لیکن وہ اوپر فریزر میں رکھ دیا تھا گلتی سے مجھے یاد بھول گیا تو یہ بہت زیادہ فروز ہو چکا ہے تو ابھی نکالنا بھی مشکل ہوگا لیکن ابھی میں اس کو تھوڑی باہر رکھوں گی روم میں تو یہ بلکل نارمل ہو جائے گا اس میں آپ ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ اپنے لسن ادرک پیسٹ ایڈ کریں اور میں اسی میں وہ جو سبز میرچ ہوتی ہے وہ بھی جب میں اس کو گرائن کرتی ہوں تو اچھی طرح سے وہ بھی اس میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ سبڈائم سبز میرچ پھر وہ اس میں حل نہیں ہو رہی ہوتی تو باقی کچھ سبزیوں میں اگر زیادہ سپائسی کرنا ہے تو پھر میں میرچیں ایڈ کر بھی لیتی ہوں لیکن ہم لوگ زیادہ سپائسی کھانا نہیں کھاتے تو پھر میں نے جو میرچیں اس میں لسن ادرک کے ساتھ مکس کی ہوئی تھی تو بس وہ ڈالیاں اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا سپائسیز جو ڈالوں گی ابھی میں نے جلدی جلدی علو کاٹ لیا ہے جیسے لسن ادرک کا سوری پیاز اور ٹیمائٹر کا یہ جو پیسٹ ہے یہ فرائے ہو رہا ہے یہاں سے علو تھوڑا خراب تھا تو میں نے سوچا چلو اس کو نکال دوں باہر ہاں اگر سبزی کوئی خراب یا کچھ اس طرح کہو تو سویہ بلکل بھی کھانے میں ایڈ نہ کیا کریں اور پوری کوئی ضائع بھی نہ کیا کریں اور اگر آپ اس طرح پورا علو پھینک دیں گے تو وہ کھان زائع ہو جائے گا تو آپ ایسے بھی نہ گئے اگر امس اس کا جو خراب پارٹ ہے اس کو ہٹا لیں اچھا جی تو میں نے اس کے اوپر دھرہ دم لگا دیا میں نے کہا اچھی طرح سے ٹیمائٹر اور یہ مسالہ سارا مکس ہو جائے اور اس کو میں نے دیکھا تھا تو یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گیا تھا ٹیمائٹر اور پیاز جو تھے ابھی میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اپنی ٹیسٹ کی حساب سے تھوڑا سا اس میں میں نے یہ دنیا اور ازیرہ پاورڈر جو ان کو بنا کے پاورڈر رکھا ہوا ہے ازیرے اور دنیا کا مکس کر کے اور یہ تھوڑا سا کری پاورڈر ایڈ کر دی ہے میں نے کیونکہ کری پاورڈر میں سارے مسالے جو ہوتے ہیں یہ مکس ہوتے ہیں تو پھر ایکسٹرا سے یہ حلدی میرچ اس طرح کی کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ یہاں سے ایزیلی ریاز میں آویلیبل ہو تاکہ کسی بھی آپ گروسٹری سٹور پہ جائیں تو یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو اس لیے میں پھر ایکسٹرا سپائسیز نہیں لیتی بس اسی کو یوز کرتی ہوں اسی میں سارے مسالے جو ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں مسالے ایڈ کرنے کے بعد ابھی میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی فرائی کروں گی ابھی میں نے اس میں مٹر اور آلو ایڈ کر دی ہیں کیونکہ شوربے والا کھانا ہے بعد میں تو پھر بھونہ نہیں جائے گا پانی ایڈ کر دوں گی شوربے کے لیے تو میں نے کہا چلو پہلے ان کو تھوڑا سا فرائی کرلوں مسالے میں تاکہ اچھی طرح سے مسالہ ان میں بھی چلا جائے ابھی میں نے ایک پین میں تھوڑا سا پانی نکال لی ہے جس کا میں نے شوربہ بنانا ہے اور میں تھنڈا پانی اس میں ایڈ نہیں کروں گی کھانے میں اس کو تھوڑا سا گرم کروں گی نورمل ٹمپریچر پہ بہت زیادہ بوائل بھی نہیں کروں گی اور بس لائٹ سا گرم کر کے تو میں اس کو کڑائی میں ایڈ کر دوں گی شوربے کے لیے جی تو پانی گرم ہو چکے اور اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے تو ابھی میں نے سوچا جب تک کھانا ریڈی ہوتا ہے تو اس کے پھر میں نے ڈکن لگا دیا تھا اور میں نے کہا اچھی طرح سے آلو اور مٹر گل جائیں تو دب تک میں پاس برطن بوش کر رہی ہوں یہ صبح کے ناشتے والے برطن بھی ابھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو میں نے ابھی برطن ووش نہیں کیے تھے تو ابھی میں سارے برطن ووش کروں گی برطن ووش کروں گی برطن ووش کروں گی جی تو یہاں پہ میرے سارے برطن ووش ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میں کھانا دیکھوں گی کہ وہ کہاں تک ریڈی ہو چکا ہے کتنا ٹائم مول لگے گا یہ ریڈیو نے میں چلیں جی سینک بھی کلین ہو چکا ہے تو ابھی میں کھانا دیکھوں گی جو میں نے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کو چیک کرنے کے بعد علومتر اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو میں نے نمک مجھے میں نے ٹیسٹ کیا وہ بھی مجھے تھوڑا سا کم لگا وہ ایڈ کیا اس میں تو اب ڈکن لگا دیا ہے ابھی میں گروسڈی کرنے جانا ہے تو اس کی تیاری کروں گی جلدی جلدی اس میں میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے کھانا ریڈی ہو چکا ہے تو کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نکلا ہیں جی گروسڈی کرنے کے لیے تقریبا سب ہی چیزیں ختم ہونے والی تھی تو میں نے سوچا چلو آج گروسڈی بھی کر لیتے ہیں جیسے میرے ہزبین آفیس سے آئے انہوں نے کھانا کھایا تو اس کا بلو میں ایڈ نہیں کر سکی کیونکہ اس کے میٹوس ٹائم تیاری کر رہی تھی اپنی اور ہم لوگ آ چکے ہیں گروسڈی سٹور میں یہاں پہ ہم نے ساری یہاں سے جو جو چیزیں ہمیں کچن کے لیے چاہیئے تھی جو ختم ہوئی ہوئی تھی وہ ایڈ کی ساری اپنی کارٹ میں یہ یہاں سے چکی کا فریش اٹا مل جاتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اس کا اور ابھی میں اپنے لیز لے رہی ہوں اس کے بعد نیکسٹ ہم چاہ رہے ہیں جی فروزن ویجیٹیبلز کی طرف تو یہاں سے میں ویجیٹیبلز اپنے لے رہی ہوں کیونکہ مٹھر بھی آج ختم ہو گئے تھے اور دوسری ویجیٹیبلز بھی پیاز جب میں سے یہاں سے گروسڈی سٹور سے چیزیں ایڈ کرتی ہوں اپنے رکھتی ہوں تو مجھے فوراں پاکستان کی گادہ آ جاتی ہے کہ میری موہ لوگ بھی سبزی والے سے ایسی سبزی لے رہے ہوتے تھے جب میں نے چھوٹے ہوتے ان کو دیکھا سبزی لیتے ہوئے تو اپنی مرضی سے سبزی ڈالنا اور سمجھ نہیں آرہی ہوتی پسند نہیں آرہی ہوتی کونسی ڈالیں کونسی نہ تو جی اب میں نے ساری سبزیاں میں لے لیا یہاں سے ان کے اوپر ان کی ریٹس لگوائے ہیں اور بل بنوایا ہے کاؤنٹر سے جی تو فائنلی گروسری بھی ڈن ہو چکی ہے ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں جی گروسری سٹور سے باہر اور آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ابھی نیند بھی بہت آ رہی ہے لیکن جاتے ہی میں یہ سارا سمان سمیٹوں گی گھر جا کے اور پھر سو جاؤں گی اللہ حافظ